اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی اللہ آج الحمدللہ رمضان المبارک کی ملک صاحب آج پچیس ہے چھبیس ہے پچیس ہے پچیس رمضان المبارک چھبیس بھی ہو مدینہ المنورہ پاکستان کے ساتھ سے چھبیس ہوگا مدینہ المنورہ اور ہم الحمدللہ نکل رہے ہیں مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کے لیے میری والدہ کا ایک عمرہ میں نے پچھلی دفعہ ایک کیا ہے ایک ان کے حق میں اور رہتا تھا تو ملک صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائییں اللہ ان کو جا جائے خیر دے مالک ان کے حق میں برکتیں فرمائے انہوں نے آج مہربانی کیے تو یہ ہمیں لے کے یہاں سے جا رہے ہیں مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آج میں عمرہ کروں گا انشاءاللہ اور پھر جو زندگی میں باقی اللہ نے چیزیں لکھی ہیں وہ آج کے دن میں انشاءاللہ یہ سامنے آگے مدینہ مکہ ہائیوے ہے انشاءاللہ ہم اس کو پکڑیں گے اللہ اکبر طریق خالد ابن ولید حی الفاتح تو اس کے بعد بھی ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ یہ مسجد ذل حلیفہ ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو لیے ذل حلیفہ کا جو مقام ہے اس کو مقات مقرر فرمایا کہ جو بندہ مدینہ سے مکہ جائے گا حج کرنے کے لیے وہ ذل حلیفہ سے احرام باندے گا ابھی یہاں پہ سعودی عرب حکمت نے مسجد میکات بنائی ہوئی ہے اور جب ہم لوگ جدہ کی فلائٹ سے آتے ہیں تو یلملم جو یمن سے لوگ آتے تھے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یلملم کا جو مقام ہے اس کو میکات موتین فرمایا تو ہم لوگ مدینہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ وہی سے احرام باندھ کے آتے ہیں پاکستان سے یا ائرپورٹ سے اور جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو پائلٹ ان کو اناؤنس کرتا ہے ادا کے لیے یہاں سے نیت باندھی ہے یہ سارا مدینہ تیبہ کا جو بالکل سراؤنڈنگ کا آخری آخری ایریا جس کو آپ سبابز کہتے ہیں آوٹسکرٹس کہتے ہیں یہ آوٹسکرٹس کا ایریا ہے یہاں سے آگے پھر مدینہ المنورہ اس کی حد ختم ہو جائے گی اور آگے پھر ابیارِ معاشی اور پھر یوتامہ اور پھر جو اگلے ایریاں ہیں وہ سارے شکر ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ چار سو پندرہ کلومیٹر ہے ملک صاحب یہاں سے یہاں سے چار سو پندرہ ہے اور ہمارا اس گاڑی کا ٹائم کتنا ہے ساڑھے تین گھنٹے مطلب ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے گاؤں سے اٹھ کے لہور جاتے ہیں یا اوباورو سے پرانی روڈ پہ خیر پر سکھر سے چلے چلو آگے گمبٹ کر لیں پرانی روڈ پہ نئی پہ تو نہیں اللہ اکبر اب راستے میں جو جگہ آنے ہیں اب مجھے تو ظاہر ہے اس طرح سے علم نہیں ہے تو بھائی جانا اگر ساڑھے تین گھنٹے کا راستہ ہے تو آپ مجھے روزانہ جب آپ آتے جاتے ہیں آپ لے جائے بھائی جانا آپ تین گھنٹے میں آئیں یا جب بھی آئیں آپ نے جب جب آنا جانا نو تاریخ تک آپ کے اوپر اب یہ لازم ہے کہ آپ نے مجھے لے کے جانا لے جائیں اس وقت وہاں سے گھر سے کھانا کھا کہ اسی وقت آپ نے نکلنے کوئی چیز پکڑا نہیں ہے مجھے بس آپ نے اتنا موقع دینا ہے کہ میں ساتھ تواف کے چکر پورے کر لوں اور ساتھ صفحہ بروا کے کر لوں بس اسی وقت واپس لے ہیں چھت پہ بٹھا کے لے ہیں ٹائر سے باندھ کے لے ہیں کہیں پہ لے ہیں بس یہ والا جو وقت ہے یہ میں برباد نہیں کرنا چاہتا اللہ اخبر اللہ تبوغ اور یمبو تبوغ جو ہے یہاں سے تبوغ کا راستہ یہ لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے آٹھ ہجری کو فتح مکہ جب ہو گیا مکہ کو فتح فرمایا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آٹھ ہجری میں ہی جو بنو ہوازن قبیلہ تھا اس کے خلاف اور بنو سکیف جو قبائل تھے ان کے خلاف اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کیا جس کو غزوہ ہنین کہتے ہیں آٹھ ہجری میں ہنین بھی ہو گیا فتح مکہ بھی ہو گیا تو نو ہجری میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیوں کے دن تھے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے روم کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سفر کر کے کہتے ہیں دس سے چودہ دن کا سفر تھا یہاں سے مدینہ تیبہ سے اللہ کا رسول گرمیوں کے دنوں میں پیدل سفر کر کے تو تبوک تشریف لے گئے وہاں پہ دس دن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور وہاں پہ وہ جو ایلیا کا گورنر تھا وہ آیا اور اس نے آکے معافی مانگی اور اس نے آکے خراج دینے کو قبول کیا کہ وہاں مسلمانوں کو خراج دیا کریں گے اور وہاں سے وہ جو رومی لشکر اپنا لے کے آ رہا تھا اس کے اوپر اتنا مسلمانوں کا روب ہوا کہ وہ وہی سے واپس چلا گیا اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دس دن آتا ہے حدیث میں دس دن بیٹھ کے پھر واپس تشریف لے گیا ایک بڑی مشہور حدیث ہے اس کے اوپر حضرت حدیث قعب بن مالک اس کو کہتے ہیں میں کل جب یہاں پہ مکہ مکرمہ میں قبا کے ساتھ آپ کو باگ دکھایا تھا حلال بن امیعال واقفی کا تو قعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر میں نہیں تھا اس کے بعد جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں میں سب میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں اہد میں ساتھ تھا میں خندق میں ساتھ تھا ہر غزبے میں میں ساتھ رہا ہوں بس میں تبوک پہ نہیں جا سکا تو فرماتے ہیں ملک صاحب یہ حدیث نمبر ہے چار دار چار سو اٹھارہ بخاری شریف کی تو قعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اتنا اصل میں آخری عمر مدرت قعب جو تھے وہ نابینہ ہو گئے تھے تو نابینہ ہو گئے تو ان کا جو بڑا بیٹا تھا نا عبداللہ وہ آپ کو لے کے تو مسجد نبی شریف میں آتا جاتا تھا تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ بیٹا عبداللہ تو یہ مجھے گھومتا رہتا ہے لے کے میں خوش ہو کے جیسے والد خوش ہو جاتا ہے مثلا میں نے اپنے اببا کو عمرہ کرایا ہو خوش اب میں اپنی ماں کے لئے کرنے جا رہا ہوں ان کی روح قبر میں خوش ہوگی تو خوش ہو کے نا اببا نے ایک دن فرمایا پتر عبداللہ تو مجھے یہ لے کے گھومتا رہتا ہے میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں یہ سورہ توبہ کی جو آیت آئی ہے پتر میں تمہیں بات نہ بتا دوں یہ آیت کس کے لئے آئی ہے تو انہوں نے کہا اببا جی آپ بتائیں تو انہوں نے کہا پتر یہ ہم تین لوگ تھے ہمارے لئے سورہ توبہ میں یہ آیت آئی تھی میں تمہیں وہ واقعہ سنا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب اببا جیسے آپ کے ہمارے والدین ہوتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بزرگ ہیں ہمارے پاس بیٹھ کے باتیں کریں یہاں ان کی سنی جائے تو حضرت کعب نے فرمایا پتر میں زندگی میں اتنا امیر کبھی نہیں ہوا جتنا میں تبوک کے موقع کے اوپر تھا میرے پاس زندگی میں کبھی دو اونٹنیاں نہیں ہوئیں لیکن تبوک کی جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا رہا تو میرے پاس دو اونٹنیاں تھا فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا یہ وطیرہ تھا کہ آپ جب کبھی جہاد کا اعلان فرماتے تھے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام اگر ادھر جانا ہوتا تھا تو ادھر کی باتیں کرتے تھے کہ دشمن کو پتا نہ چاہے فرمایا یہ واحد غزوہ تھا جس میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں واضح فرمایا فرمایا روم کے ساتھ جنگ ہے اور اتنا مشکل راستہ ہے لے آؤ اپنا مال اور ہر بندہ اپنی اپنی تیاری کریں تو اس موقع کے اوپر وہ جو مشہور ایک روایت آپ نے سن رکھی ہے نا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اپنا سارا مال لے اور حضرت فاروق عاظم نے فرمایا یار یہ بابا ہر دفعہ میرے سے بڑھ جاتا ہے ہاں اس دفعہ جو ہے نا اس کو میں نے بڑھنے نہیں دینا حضرت فاروق عاظم نے سارا اپنا گھر کا سامانی کھٹھا کیا آدھا آدھا کیا دو سوئیہ تھی تو ایک سوئی مسجد ایدھر غزبے کے لئے اور ایک گھر کے لئے اگر جانور تھے ایک ایدھر کے لئے ایک ادھر کے لئے تو جب لے کے آئے نا تو حضرت فاروق عاظم سے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے ہے آپ نے سنی ہے بس محبت کے لئے میں آپ کو فرمایا یار رسول اللہ سارا سامانی کھٹھا کیا ہے اور بالکل برابر تقسیم کیا ہے آدھا ایدھر لے کے آئے ہو آدھا گھر رکھا ہے اور اقبال فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پر بینائش کو محبت ہے استوار محبت کا سارا کوٹھا جس کے اوپر ہے اتنے میں وہ بھی آ گیا اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرما آکر پوچھا اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق کیا لے کے آئے ہو فرمایا رسول اللہ گھر کا جو سارا سامان تھا وہ آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا صدیق یار گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھنا چاہیے صدیق بلبل کو ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بالے رسول چاہیے فکر ایال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز دان پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول فرمایا رسول اللہ سارا مال لے یہ بابا میں آگے نہیں بڑھنے تو اس موقع پہ حضرت عثمان زنورین رضی اللہ سو اونٹ آپ کے شام سے آ رہے تھے سابان سے بھرے ہوئے سو کے سو اونٹ حضرت عثمان زنورین نے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے اور ہزار دینار سو نوے کے پاؤنڈ اس وقت کے ہزار دینار ڈالے نا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے جھولی میں ڈالے حضرت عثمان کے دینار اور ایسے ایسے ہاتھ رکھے اللہ کے رسول اٹھ رہے تھے فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے اس کے لئے یہی نیکی کافی ہے تو حضرت عثمان ابن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان فرمایا نا کہ چلو بھئی سارے تیاری کرو فرمایا میرے پاس میں اتنا میرے پاس مال و دولت تھا میں نے کہا یار میرے پاس اتنے پیسے کبھی بھی نہیں ہوئے میں کوئی دوسروں کی طرح تھوڑی ہوں اللہ کہ رسول جس وقت نکلے گا میں ساتھ نکل پڑوں گا پیسہ ہی اتنا فرمایا میں روزانہ بازار نکلتا جنگ کا سامان لینے کے لئے نا اور روزانہ گھوم پھر کے آ جاتا میری تیاری نہ ہو سکی فرمایا چلتے چلتے وہ دن بھی آگیا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آج کوچ کرنا ہے تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں اللہ کا رسول نکل بھی گیا میں بازار سے بس ابھی چیزیں لیتا ہوں اور نکل جاؤں گا فرمایا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نکل گئے اور دو دن کا فاصلہ طے کر لیا فرمایا میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ یار آج میں نے نکلنا ہے اور کاش فرماتے ہیں عبداللہ کو کہ کاش میں اس دن بھی نکل جاتا لیکن میری قسمت نے یاری نہیں کیا اور میں نہیں نکل سکا اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام پھر فاصلہ زیادہ کر گئے اور میں اسی انتظار میں ہی رہا کہ یار میں نکل جاؤں نکل جاؤں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام مسلمان خود حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا اس وقت مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی کہ اگر کوئی بندہ چھپنا چاہتا نا وہ چھپ جاتا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام تیس ہزار مجاہدین کا لشکر لے کے تبوک پہنچے وہاں پہ اللہ کے رسول بیٹھے نا اپنے ساتھیوں میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہا وہ کعب کیوں نہیں آئے میرا بڑا دیوانہ تھا کعب کیلے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام دیکھتا رہتا ہے وہ نوجوان آدمی ہے اس کی آپ کیا بات کرتے تو ساتھ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ بیٹھے ہوئے تھے کعب کو بات میں کس نے وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یارا اللہ کے بندے تو نکاب کے بارے میں بڑی پوری بات کیے ہم نکاب سے نیکی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان کی باتیں سن کے نا اپنے خاموشی اختیار کی اللہ کے رسول جب وہاں سے واپس نکلے نا فرمایا اس کے بعد فرمایا میں مدینہ کی گلیوں میں نکلتا تھا میں مدینہ کی گلیوں میں نکلوں نا تو مجھے صرف مدینہ میں یا وہ لوگ نظر آئے جن کے بارے میں ہمیں پتا تھا کہ یہ منافق ہیں یا وہ لوگ نظر آئے جو بلکل معذور ہیں جن کو اللہ کے رسول نے معاف فرما رکھا ہے کہ ان کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے کوئنہ ہے کوکانہ ہے کوئنہ لنگنا یا عورتیں نظر آئے فرمایا یا بچے نظر آئے اللہ کا رسول جب واپس نکل آنا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار اللہ کے رسول نے میرا وہاں ذکر کیا جب اللہ کا رسول واپس آئے گا تو میرے سے آ کے پوچھے گا کہ آپ تم کیوں نہیں آئے تو میرے پاس کیا بہانہ ہے فرمایا پھر میں اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے جا کے میں پوچھوں کہ یار اللہ کا رسول جب واپس آئے گا تو میرے پاس کیا بہانہ ہوگا مجھے کوئی بہانہ بتاؤ کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اتنے دن ہوئے میں بھی سوچ ہی رہا تھا یعنی باتوں میں تھا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول مدینے آ گئے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی روٹین تھی جب سفر سے واپس آتے تھے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کعب بن مالک فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ سب سے پہلے آپ مسجد میں جاتے تھے مسجد میں جاتے تھے وہاں نماز پڑھتے تھے یا نفل پڑھتے تھے جو بھی ٹائم ہوتا تھا اور پھر وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے فرمایا سفر سے واپس آئے نا تو یہ سنت ہونی چاہیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نفل پڑے مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو وہ لوگ جو منافع کی در رہ گئے تھے سب سے پہلے اسی لوگ وہ بھاگ کے آئے اور کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ میری ماں بیمار تھی کسی نے کہا میرا بچہ بیمار تھا یا رسول اللہ میرا یہ عذر تھا میں نہیں آسکا آپ کے ساتھ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا ظاہری عذر دیکھ کے اس کو قبول کرتا ہوں جو تمہارا باتیں وہ تمہارا اللہ بہتر جاننا اس کے بعد ادر قابل بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا آپ مسجد میں تشریف فرماتے تو میں جا کے پیش کیا میں نے سلام پیش کیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کہ آپ مسکرائے اور اس طرح سے مسکرائے جیسے کو بندہ غصے میں مسکراتا ہے میں نے دیکھ رہی ہے اللہ کے رسول بڑے ناراض ہیں تو اللہ کے رسول نے میرے سے پوچھا کہ آپ تم کیوں نہیں آئے تمہیں کیا ہوگی میں نے کہا یا رسول اللہ میں اگر کسی دنیا دار بندے کے پاس بیٹھا ہوتا نا تو اللہ نے مجھے کلام پہ اتنی طاقت اتا فرمائی ہے کہ میں باتوں باتوں میں اس کو پتہ ہی نہ چلنے دیتا اور میں اس کے اندر سے گزر جاتا یا رسول اللہ میرا آپ کے سامنے کوئی عذر نہیں ہے میرا کوئی بہانہ نہیں ہے میرے سے ویسے غفلت ہوگی میں نہیں آسکا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا آج کے بعد کعب سے کوئی بندہ بات نہیں کرے فرمایا جب میں اٹھا نا میری قوم والے لوگ میرے پاس بھاگ کے آئے انہوں نے کہا کعب یار تو باشاہ آدمی ہے تیرے سامنے منافق وہ آگے بہانے کر کے چلے گئے اور اللہ کے رسول نے ان کو معاف فرما دیا ہے یار تو ساری زندگی نیک رہا ہے اور ہر جنگ میں تو شامل رہا ہے یار تو بھی اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بہانہ کر لیتا اللہ کا رسول تیرے لیے ہاتھ اٹھاتا خدا بھی تجھے معاف کر دیتا تو انہیں یہ کیا کیا آپ نے آپ کو برباد کر لیا فرمایا انہوں نے مجھے راضی کیا میں واپس آنے لگا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس واپس جاؤں اور جا کے کہوں یار رسول اللہ پہلے میرے سے غلط بھیان نہیں ہوگی میرے پاس یہ چھوٹا موٹا ایک بہانہ ہے فرمایا اس کے بعد پھر مجھے ہدایت ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یار یہ جو بات میرے ساتھ اللہ کے رسول اللہ اسلام نے کی ہے کسی اور کے ساتھ پہ یہ بات کی ہے انہوں نے کہا تیرے جیسے اور بھی دو مجاہد ہیں ایک کا نام ہے حلال بن عمیع الواقفی اور دوسرے کا نام ہے مرارہ بن ربیع یہ دونوں بدر میں بھی اللہ کے رسول اللہ اسلام کے ساتھ تھے فرمایا ان کے لئے بھی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ کوئی مسلمان ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا جب تک اللہ ان کے بارے میں فیصلہ نہ فرما تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول اللہ اسلام نے یہ فیصلہ کیا نہ ہمارے لئے تو اب اللہ ہی ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا مجھے اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول ہے میں واپس گھر چلا گیا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ جو دونوں میرے صاحب تھے نا پرانے بزرگ حلال بن عمیع الواقفی اور مرارہ بن ربیع وہ تو فرمایا گھر بیٹھ گئے اور بلکل رونت ہونا شروع کر دیا گیا ہمارے تو سارے عمال برباد ہو گئے بدر میں اللہ کے رسول اللہ اسلام کے ساتھ تھے ایک جگہ پہ نہیں جا گئے اللہ اتنا ناراض ہو گیا ہمارے سے ہمارے ساتھ مسلمانوں کا بول چال بند ہو گیا اس کے بعد عدرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آتا اور میں نماز پڑھتا اور میں نماز میں چوری چوری اللہ کے رسول کی طرف دیکھتا رہتا کہ پتہ دی یار اللہ کا رسول میری طرف دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں میں مسجد میں آتا ہمیں آکے اللہ کے رسول کو السلام علیکم کہتا فرمایا اللہ کے رسول پتہ نہیں ہونٹ ہلاتے تھے نہیں ہلاتے تھے میں دیکھتا رہتا اور فرمایا پچاس دن گزر گئے کسی مسلمان نے ہمارے ساتھ کوئی بات دیکھی کوئی ہمارے ساتھ فوج نہیں ہوتی تھی کوئی پولس نہیں ہوتی تھی مسلمان ہمارے پاس سے گزر جاتے تھے کوئی بندہ ہمارا سلام نہیں لیتا تھا فرمایا ایک دن میرا چاچے کا بیٹا تھا ابو کتا تھا میں نے دیکھا وہ باغ میں کام کر رہے تھے تو میں باغ کی دیوار پھلانک کے نا تو میں اندر چلا گیا میری بات سن مجھے بڑے پیارے تھے وہ ابو کتادہ میں نے اسے کہا ابو کتادہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہی کرتا ابو کتادہ نے میرے ساتھ آپ فرمایا اللہ کی قسم ہے ابو کتادہ نے مو دوسری طرف کر لیا باغ کی اندر دیوار کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا میرے ساتھ میرے چاچے کے پتر نے کوئی بات نہیں کی اس کے بعد میں پھر اس کے آگیا ہے میں نے کہا کتادہ ابو کتادہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تم مانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی بات پیار نہیں کرتا فرمایا ابو کتادہ نے میری بات کا کوئی جوار میں نے تیسری دفعہ اس سے بات کی میں نے کہا ابو کتادہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا ابو کتادہ نے میرے ساتھ بات نہیں کی بس اپنے مو میں ہی بولا اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دوسری طرف وہ کر کے بولا فرمایا جا اللہ کے رسول سے جا کے حساب کر جب تک اللہ کا رسول نہیں کہتا موقتادہ تیرے ساتھ فرمایا اس کے بعد میں بہت رویا کہ یار میرے باپ کا بیٹا ہی تھا میرے چاچے کا پتر تھا میرے سے اس نے باپ نہیں کی فرمایا پھر میں بہت رویا میں دیوار پھلان کے واپس آ گیا اور فرمایا پچاس دن گزر گئے ہمارے ساتھ کسی مسلمان نے بات نہیں کی اس کے بعد غصان کی ایک حکومت ہے ادھر تبوک والی سائٹ پہ جائے نا تو غصان کی ایک ریاست ہوتی تھی عیسائیوں کی کچھ دن گزرے تو وہاں سے غصانیوں کا ایک وفد آیا وہ لوگ آئے تھے یہاں پہ وہ تجارت کیا کرتے تھے تو وہ غصان نہیں آئے نا انہوں نے آکے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہاں پہ کعب بن مالک کا حمد بتاؤ کعب بن مالک کونے فرمایا تب تک بائی کارٹ ہوا ہوا تھا مسلمان ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے تھے تو لوگوں نے میری طرف ایسے کسی نے نام نہیں لیا میں گزر رہا تھا کسی بندے نے ایسے اشارہ کر دیا کہ یہ ہے کعب بن مالک جس کا تم پوچھتے ہو تو فرمایا وہ لوگ میرے پاس آئے عیسائی انہوں نے مجھے خط دیا غصان کی جو ریاست کا بادشاہ تھا اس کا خط آیا اس نے کہا یار کعب ہمیں پتا چلا ہے تو مدینہ کا سردار تھا تو مدینہ کا عظیم و شان لوگوں میں سے تھا مجھے پتا چلا ہے کہ تیرا جو محبوب ہے نا اس نے یار تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے تو اس قابل ہرگز نہیں تھا تو ہمارے پاس آ جا اور ہمارے پاس آ ہم تمہیں عزت دیں گے اکرام دیں گے تجھے بڑے عدوں پر بٹھائیں گے میں نے کہا یار کعب پہلے ہی رتے ہوئے ہیں ایک رتے جانے کا اور موقع آگا لوگوں نے اب یہ سوچا کہ کعب اپنا ایمان بھی بیچ دے گا اللہ کا رسول ہمارے سے ناراض ہو گیا لوگوں نے اتنی جرت کر لی کہ اب ہمارے پاس خط آنے شروع ہو گئے کعب تو بھئی مانو جاؤ اور ہمارے پاس آج فرمایا میں نے وہ خط پکڑا ساتھ ایک تندور جل رہا تھا میں نے اس میں ڈال دیا اور اس قصد کو بتا دیا کہ جا کے اپنے مالک کو بتا دینا کہ کعب نے تمہارے خط کے ساتھ یہ کی ہے اس کے بعد کعب فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچتا رہا کہ یار اگر اسی حالت میں کعب تو مر گیا تو اللہ کے رسول نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا فرمایا جو سب سے زیادہ مجھے خوف ہوتا نا وہ یہی ہوتا کہ کعب اگر اس حالت میں تم مر گیا تو کوئی مسلمان تیرے جنازے میں نہیں آئے گا اللہ کا رسول بھی تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا اور اگر دوسری بات ہو گئی کہ اللہ کا رسول اس دنیا سے چلا گیا مسلمان ساری زندگی تیرے ساتھ کلام نہیں کرے گئے اللہ کا رسول فرما کے گیا مرمائے یہ سب سے بڑا خطرہ تھا کعب جو مجھے لگا رہا میرا پتر پھر یہی دن گزرتے رہے پچاسمہ جب دن ہوا نا ہمارے اوپر زمین اتنی تنگ ہو گئی جیسے قرآن میں سورہ توبہ میں آیا ہے ہم باہر نکلتے ہیں کوئی بندہ ہمارے سے بات نہ کرتا ہماری جانے ہمارے اوپر تنگ ہو گئی اور ہم دیکھتے کہ یہ وہ مدینہ ہی نہیں جس میں ہم رہتے تھے فرمایا پچاسمہ دن تھا میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے یہ جو پیچھے ہم پہاڑ چھوڑ کے آئے پتہ نہیں سالے کون سا پہاڑ وہ عدیس میں آتا ہے فرمایا ایک بندے نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کہا کہ یا قاب تمہیں مبارک ہو تو میں نے کہا بالکل رب اللہ کی طرف سے پیغام آگیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب شریعہ کا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فجر کی نماز پڑھائی اور اپنے جتنے صحابہ اکرام تھے ان کو فرمایا یار تمہارے دوستوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے اللہ نے ان کی توبہ قبول کری مبارک سے نکل کے اس وقت ہم پہنچے ہیں جی ساس کو ہاں منکیز گزر گئے سوری دروی نہیں گئی نظر ہے منکیز پوائنٹ تھا چلیں واپس ہی ملتے ہیں تو ساس کو جو ہے ساس کو پہ مجھے بھی ملک صاحب نے بتایا کہ یہ سب سے اچھا پوائنٹ ہے اور یہاں پہ ٹمپریچن کم ہوتا اور باقاعدہ ہم نے لگایا ہے ٹونٹی سکس آرہا ہے جی یہاں پہ اس کے اوپر بھی جو ہمارا تھا ہمیں انٹر ہے اس پہ بھی تو میں خود احران ہو گیا ہوں کہ اتنی گرم جگہ ہے اور یہاں پہ مطلب میں پہلے بھی گیا ہوں تو پہلے میں نہیں تھا اس طرح سے یہاں پہ مکی پوائنٹ ہوتا ہے مدینہ اور مکہ کے بلکل درمیان میں یہاں پہ مکیز ہیں بیٹھے ہوتے ہیں کی پوائنٹ ہے یہ جگہ ہے جی ساس کو یہ ساس کو تو آپ کا ایک پٹرول پاپ بھی ہے نا یہ پٹرول کا نام اس کی وجہ سے پڑ گیا ہے اچھا جی ساس کو اسی لئے یہاں پہ ہوتل شوٹل بھی وہ پٹرول پاپ بھی تھا اور یہ آگے کوئی اور بھی ریسٹ ایریا جیسے ہوتا ہے اور ادھر یہ ایک وادی بھی ہے اچھا نہیں یہ کیا ہے الحمنا الحمنا بدائید السلاحہ شلاحہ پتہ نہیں کچھ اس طرح سے اچھا جی فیول مارٹ اچھا فیول ویو الوکا سٹیشن ہے ٹھیک ہے اذکر اللہ اس وقت ہم پہنچے ہیں جی مکہ مکرمہ کے راستے میں ہیں اور جدہ مکہ مکرمہ سیدھا اور الابیار جو ہے وہ ہے رائٹ شائٹ بھی یہاں بہت خواہ جیسے ہیں الابیار کا ایریا آگیا ہے اور یہاں سے آگے تقریبا کوئی دو سو کلومیٹر رہتا ہے دو سو کلومیٹر جو ہے وہ یہاں سے آگے ہمارا رہتا ہے یہ ادھر ایک سروس ایریا ہے بلکل یاد آگیا یہاں سے جب ہم جا رہے تھے مکہ سے مدینہ تو مدینہ سے مکہ ہم جا رہے تھے ہمارے کے درم رکھے تھے افطاری کی تھی ہوں یہاں پہ کھانا کھایا تھا یہ وہی جگہ ہے بلکل یہاں سے دو سو کلومیٹر ہے یہ آگے جی وادی ستارہ یہاں سے ایکزٹ آئے گا اس کا مخرج 23 وادی ستارہ پندرہ سو میٹر کے بعد اوکی یہاں سے باہر ہی کانا ہے ہاں وادی ستارہ وادی ستارہ ستارہ ویلی مکت المکرمہ سیدھا جندہ بھی سیدھا بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل آپ نے جو بتایا ہے نا یہ ادھر یہ والکینکی کوئی چیز لگ رہی ہے جیسے والکینوز کبھی بھٹے ہوئیں یہاں پہ اور ان کا ہوا ہوا سارا ہونکی چیزیں بڑھئی ہیں والکینکی ارپشن ہے جیسے اللہ واد نہیں بہتا ہے اس ٹائم کا ہے اور یہ پھر یہاں کا موتم ہے موتم مکہ پاکستانی ہوتیل پاکستانی کھانے ہیں بڑے پسند کیے جاتے ہیں پیٹرو میک جذیرہ صحیح علمہ جمال خیری وادی ستارہ ماشا اللہ وادی ایک قدید واہ سبحان اللہ موسیقی یہ سول کس کو بولتے ہیں سول یہ کیا ہوتا ہے سول لکھا ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے سے واو لام سول یہ کیا ہوتا ہے جو پانی جہاں سے گزارتا ہے جو پانی جہاں سے گزارتا ہے بہاری سے آتا ہے تو دوسری طرف گزار جاتا ہے جس کو نہر بزارتا ہے اچھا 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 جو پانی جہاں سے گزارتا ہے نکتہ تفتیش ڈو تھاؤزن میٹرز بلکل ٹھیک ہے سول بلکل ٹھیک ہے حسنا عمروش بلکل ٹھیک ہے اس کے لئے ٹھیک ہے دور میں لایکنھ سول اس کے لئے ٹھیک ہے موگا ٹھیک ہے موگا ٹھیک ہے اب کم اول موگا ٹھیک ہے یہ تفتیش دا ہوتا ہے ائرپورٹ کو یہ راستہ جاتا ہے جدہ اور توول کے لیے یہ چلا گیا جدہ توول یہ گیا اور ائرپورٹ بھی در لکھا ہوا تھا ائرپورٹ اسی راستے پہ آئے گا صحیح یہ یہاں سے بھی اوپر یہ بال سے لگائے ہوئے انتاروں کے اوپر کدھر کوسے جہاں صحیح یہ ابھی تک قدائد ہی چل رہی ہے یہاں ختم ہو گئی یہ تکریبت پتہ ہونے والی ہے یہ کون سا پوائنٹ آیا ہے یہ صرف جموم ہے جموم آگیا ہے جے جے یونائیٹڈ سیمنٹ انڈسٹریز جموم چلی یہ آگا ہے جموم ہاں وہ لکھا ہوا بھی ال جموم واؤ ال جموم اکسا ارتفاع میکسیمم ہائیٹ 5.5 میٹرز یہ انڈسٹریل سٹی ہے نہیں یہ گوم ہے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو سید رہتے تھے سلاللہ سلاللہ فلی اللہ واؤ ال جموم میکسیم بڑا پیارا نام ہے جیسے ان نجوم ہوتا ہے واقعی جگہ بھی پیاری ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ درخت بھی ہے یہ سبزہ بھی ہے پانی شانے کا سلسلہ ہے کوئی لگتا ہے یہ نالا شالا شاید نہیں چاہتا ہے مکہ تل مکرمہ جی صرف 28 کلویٹر سمیں سبحان اللہ وہ جو ایک ہائی وے ادھر جا رہی ہے وہ کدھر جاتی ہے یہ لنک کر رہی ہے اس کو جدہ کو ایک زیادہ جو ایک زیادہ جو ایک زیادہ جو البحار فرج مرقبات الحجاج آج یہوں کی بسیں سائیڈ بے نکتہ تفتیش نیچے کرنا پڑا گا کامرا محمود حرسل نکتہ محمود 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 رضی اللہ عنہ نے کہا گھار ہے کس جگہ درستہ گھر نہیں ہے وہ مدفون ہے اچھا وہ مدفون ہے دکھائیے گا مجھے ضرور روم المومنی نظرت محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امیتینی ایا گنابدو ایا رسائینی ادنیس سرواد المستقیم اصرواد اللہ زنانہ وتعالی مغیر الماکدوب الرحیم یہ جو روڑ اوپر جا رہا ہے نہیں روڑ پر اوپر یہ جو نظر آجی ہے یہ جو چار دیواری ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ام المومنین یا اللہ اس کا ثواب میں امہ کے روح کو پیش کرتا ہوں مالک منظور و مقبول فرما آمین بے جاہِ نمی بے جاہِ نمی